موسیقی سیاسی جوڑ توڑ میں نئی پیشرف مسلم لگنون اور استحقام پاکستان پارٹی میں پہلا رابطہ شہباز شریف سے آئی پی پی کے سربراہ چہنگیر ترین اور آن چودری کی ملاقات ذرائع کے مطابق آئی پی پی اور مسلم لگنون کے درمیان سیٹ اجسمنٹ پر اتفاق مسلم لگنون اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کی انڈونی کہانی سامنے آگئی دونوں پارٹی کے رہنماوں کی ملاقات 45 منٹ جاری رہی ایسا کھلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا لایا گیا جس میں پاکستان کا یہ حال جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست ریاست مدینہ ریاست مدینہ لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں صرف حکومت نہیں لیں گے دوہزار سترہ کے ظالم مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں قائد مسلم لگنون نوازشریف کی پارٹی پالیمانی بورڈ اجلاس میں گفتگو بولے ایک کھلنڈرے نے ملک کے ساتھ مکرو کھیل کھیلا اس کھلنڈرے کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے سابق جیئرمن پی ٹی آئی ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے پاکستان کے خدمت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں کچھ تکالیف کا آزالہ نہیں ہوتا لیکن عوام سب جانتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی ظلفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پارٹی کی بنیادی اقدار سے لازم و ملزوم ہے کسی جماعت نے اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی گوڈ گوورننس کے لیے خوراک اور دیگر اہم حکموں کی مکمل لیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے انصداد حراس کی قوانین کو مزید مضبوط بنانا ہوگا اپوزیشن میں سب ٹھیک حکومت میں آتے ہی ازادی اظہار رائے زہر لگنے لگتی ہے وہ خود انتی اقدامات سے معاشرت بہتر ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ چالیس فیصد بڑھ چکی ہے ڈالر کی قیمت نیچے آئی آئی ایم ایف معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کراچی سٹاک مارکٹ بے تقریب سے خطاب آگا خان یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ سیشن میں بولے میرٹ لانے تک مسائل حل نہیں ہوں گے ہیلتھ ٹیکس سمیٹ سے خطاب میں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا صحت کے شعبے میں ڈیجیزائزیشن لارہے ہیں تحقیق کا شعبہ ہر حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے انتخابی مہم کے دوران سیاسی قیادت کو عمومی خطرہ ہے فضل الرحمان پر حملے سے متعلق سیکیورٹی ٹریٹ موصول ہوا نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے الیکشن کمیشن کو جتنی پیرا ملیٹری فورس درکار ہوگی فراہم کریں گے مزید کہا کہ غیر ملکی مقیم افراد کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں نشاندہی پر فوری ریپورٹ کر دیا جائے گا پاکستانی شہریت رکھنے والے افغانی بھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے دہشتگردی کے خطرات کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں راہنمہ مسلم لیگ نون رانہ سناولہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشتگردی کا خاتمہ کرے شیڈیول کا اعلان الیکشن ڈے سے چون دن پہلے ہوتا ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی ہم ناموں کا اعلان کر دیں گے عطا تارر کہتے ہیں عدالتی احکامات کے مطابق مکررہ تاریخ پر انتخابات ضرور ہوں گے پنجاب اور وفاق میں حکومت نون لیگ ہی بنائے گی بلاول بھٹو قابل احترام ہے لیکن ان کے پاس پنجاب کے حلقوں میں نمائندے ہیں نہ کوئی اتحادی جماعت ہے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ نگران حکومت شفاف الیکشن کرانے کے لیے پور آسم ہے الیکشن ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا شامل نہیں کسی جماعت پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی مزید بولے کہ سابق چیرمن پی ٹی آئے کو جیل ٹوئیٹ کرنے کی سہولت محصر نہیں الیکشن میں لڈلا نہیں عوام کی رائے چلے گی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود عوام میں جائیں گے رحمہ پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کا کہنا ہے باقیوں کو تو لڈنے بناتے ہیں مگر پی پی کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا نسار کھوڑو بولے کچھ جماعتیں الیکشن کے التوا کے لیے ادالہ جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اعلان کرے کہ ہلکا بندیاں فائنل ہیں پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتقابات کا لدم قرار دینے کی درقاس نے قابل اسمات غرار الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی عام انتخابات کی تیاریاں بانی چیئرمن نے چیئرمن تحریک انصاف باریسٹر گوھر کو امیدواروں کی شارٹ لسٹ لسٹنگ کا اختیار دے دیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے امیدواروں کی ابتدائی فرس تیار کر لی گئی صبح اسمبلی کے لیے پنجاب میں ایک سو سیس ازائل وقتہ شارٹ لسٹ پرویز الہی کے نام زد کردہ پچاس کے قریب امیدوار بھی شارٹ لسٹ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخواہ کے نوے فیصد امیدواروں کے نام تیار قومی اسمبلی کے لیے بھی امیدواروں کے نام فائنل الیکشن شیڈول جاری ہونے کے فوراں بعد لسٹ جاری کریں گے سابق جرمن پی ٹی آئی کی پانچ سالانہ اہلی کے خلاف درخواست سمات کے لیے لارجر بنچ کو ارسال لاہور ہائی کور کے جس سے شجاعت علی نے پیدائی سمات کی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا پیرستہ علی زفر نے کہا کہ فیصلے کو مانتے ہوئے الیکشن کرا دیئے لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اس لیے چیلنج کیا سابق جرمن پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا گیا تو ہم چیلنج کریں گے زلفکار علی بھٹو ریفرنس کی براہ راست نشریات کا معاملہ سپریم کورٹ کی دورکنی کمیٹی گیارہ دسمبر کو ریپورٹ پیش کرے گی ذرائع کے مطابق جسس اتھر منولا اور جسس علی مظہر پر مشتمل کمیٹی سفارشات فل کورٹ کے سامنے رکھے گی چیف جسس کی سربراہی میں نورکنی لارجر بنچ بارہ دسمبر کو ریفرنس پر سماعت کرے گا ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کرپشن کیس میں شریک ملزمان کے اشتہار جاری شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرا گوگی اور دیگر مفرور ملزمان کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپا ملزمان چھ جنوری کو عدالت میں طلب سابق مشریر احتساب شہزاد کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھ دیا تھانہ سیکیٹریٹ کے مقدمے میں شہزاد اکبر کو دو دسمبر کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے پی 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 35 وزیر آباد اور پی پی 69 گجرہ والا کی نئی حلقہ بندیاں کا لدم قرار دے دی الیکشن کمیشن کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر آزم نظیر تارڑ بولے دونوں حلقوں میں آبادی کا تناسب 22 فیصد تک متاثر ہوا الیکشن کمیشن اس پر کوئی جواز پیش نہیں کر سکا ادھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اینے 35 کو ہارٹ کی حلقہ بندی پر اعتراض کے باعث الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہم اگلی حکومت کا بھی حصہ ہوں گے یہ بات میں ابھی سے ہی بتا رہا ہوں ہم سارے بروں میں سے کم برے ہیں رہنمائی امکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کی کراچی میں گفتگو کہا ہم الیکشن کو رکھوانے کی بات نہیں مستقبل میں انترامیم کی بات کر رہے ہیں آفاق احمد صاحب سے ہماری کوئی مقالفت نہیں ہم بائی سیٹیں جیتیں گے منفی سیاست شروع کرنے سے ہمیں ہر گلی میں بندے مل جائیں گے لیکن ہم اس طرف جانے کا اشارہ بھی نہیں کرتے قانونی اور آئینی راستے اختیار کر رہے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے کوشا کرائے کی بیلڈنگ میں قائم تھانوں کے لیے سرکاری آرازی خریدنے کا عمل شروع موڈل تھانوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا ابتدائی مرحلے میں لاہور کے لاری اڈا غالب بارکٹ وحدت کالونی نوہ کورٹ سمیت آٹھ تھانوں کی جگہ محکمہ پولیس کو ٹرانسفر ہوگی تھانہ شالی مارچ سمنہ باد جہور ٹاؤن نواب ڈاؤن گجرپورا شادباغ کورٹ لکپت سمیت بائیس تھانے کرائے کی بیلڈنگ میں ہیں